یہ ظاہر ہے کہ ہم اس بارے میں وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے اشارت فرمائی ہیں انہی باتوں سے ایک قیاس ہم بھی کرسکتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کوئی حتمی بات اشارت نہیں بھمائی ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی حتمی بات اشارت ہوئی ہوتی تو آپ فرما دیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو متلع نہیں فرمائی کہ فلان جو متین رات ہے وہ ہے اور یہ بھی تو معنی ہوتا ہے کہ سال میں ایک برتبہ آتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے امکان ہے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سے ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ رمضان میں آتی ہے پھر آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس کو رمضان کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور ظاہر ہے کہ وہ اکیس تیس پچیس ستائیس یونہتیس یہ راتیں ہو سکتی ہیں تو ان میں تلاش کرو تو یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ہنٹس ہیں کچھ اشارات ہیں کچھ قیاسات ہیں ان کے بارے میں ہم یقین نہ حضور نے کوئی متین بات فرمائی نہ یقینی بات فرمائی جب حضور نے کوئی یقینی بات نہیں فرمائی تو ہم کو اپنے قیاسات یا خیالات کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے اور اسی جگہ پر رہنا چاہیے کہ جتنی بات قرآن مجید نے بتا دی کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ظاہر ہے کہ اس کا بہتر ہونا کئی پہلوں سے ہے اور اس میں اللہ تعالی جو معاملات ہیں ان کی تفیز کرتے ہیں فرشتوں کو ان کی تفیز کرتے ہیں جس طرح کہ اگلے سال کا یا باقی زندگی کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں کچھ بڑے بڑے معاملات یا حوادث یا فیصلے ہونے ہیں وہ بقرر کیا جاتے ہیں اور ان کے لیے کارکنانِ قضاء و قدر کا تعین کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں لگتی ہیں اسی وجہ سے اس رات کی ایک اہمیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے اور اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانِ زیرین پر بھی آ جاتے ہیں یعنی اپنا ان کی قربت زمین کے ساتھ بڑھ جاتی ہے باقی ایام یا باقی راتوں یا باقی موقعوں کے مقابلے میں تو یہ ساری صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے لیکن اس کا تعین نہ ہے نہ کیا جا سکتا ہے نہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب نہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی طرف کیا یا جتنا انہوں نے اشارہ دی دیا اس کو قبول کرنا چاہیے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا ممکن ہے کہ رمضان کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کے علاوہ ہو لیکن خیاس یہی ہے حضور کی باتوں سے کہ یہ رمضان کے مہینے ہی میں اس کو تلاش کیا جانتا ہے اور اس میں آخری ایک چیز یہ ہے اس میں ایک جنگلے کا اضافہ کر دوں وہ چیز یہ ہے کہ اصل میں حجر کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یعنی ایک انسان کسی چیز کی جستجو میں اپنی ایفرٹ کر رہا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی اس رات کو پانے کے لیے اس کی برقات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ ساری ایفرٹ پوٹ رہی ہے جستجو خواہش کوشش اس کے اندر سے ابل رہی ہے تو پروردگار کیوں اس کی طرف نہیں آگے بڑھیں گے اور کیوں اس کو وہ اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پروردگار ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ اس کی طرف دس قدم آگے بڑھتے ہیں تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو یہ ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس کی جستجو کرنی ہے تلاش کرنا ہے نہیں ملتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مل جاتی ہے تو اس کا بھی پتہ ہمیں نہیں چلے گا وہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ جس رات ہم نے عبادت کی وہ واقعی لعلت القدر تھی یا نہیں تھی اس کا فیصلہ بھی پروردگار کی طرف سے ہوگا ہمیں یہ نہیں بتایا جائے گا قیامت میں یا بعد میں کسی موقع پر ہو سکتا معلوم ہو جائے لیکن اس زندگی میں ہمیں اس کی انفرمیشن نہیں ہوگی تو ہمارا معاملہ تو یہی تک محدود ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کے درپے نہیں ہوتے کہ یہ متعین طور پر اس رات کو تلاش کرنے کی جستجو کی جائے اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ضروری نہیں کہہ رمضان میں آتی ہو کہ امینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کئی برسوں کے بعد آتی ہو تو اس لیے اس کی تائین ہو نہیں سکتی قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا جب قرآن مجید نازل ہوا ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رسالت کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں تو یہ رات لازمن آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انہوں نے خود اس کی جستجو کی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس رات کی طلب کرو اس کی خارش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان موجود ہے کہ شاید وہ ہر غمدان ہی میں آتی ہو یا زندگی انسان کی زندگی میں کچھ موقعوں پر ضرور اس کو اس کا موقع ملے کہ اگر وہ کوشش کرے تو اس کو اس تک رسائی حاصل ہو جائے تو یہ ایک امکانات کی دنیا ہے اس لیے ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اسی جگہ پر رہنا چاہیے کہ مجھے اس جستجو میں لگنا ہے وہ رات کے تلاش کی جستجو ہے جتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے بڑھنے کی کوشش مجھے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہی میرے لیے مشل راہ ہیں وہی میرے لیے نمونہ ہیں دین کے معاملات کے لیے اور باقی معاملات کے لیے تمام اخلاقی معاملات میں تمام دینی معاملات میں اس وقت حسنا انہی کا ہے انہی وہ نمازوں میں جو معاملہ اختیار کرتے تھے زندگی کے معاملات میں جو معاملہ اختیار کرتے تھے تو انہی کو مشعل راہ بنانا ہے وہ اگر تمام دن اس رات کی جسٹیو کرتے رہتے تھے تو پھر ہمیں ضرور کرنی چاہیے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو ایسا کرنا تجاوز ہوگا وہ اگر اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کوئی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں تو مستقل روزے سے رکھوں گا تو حضور نے اس کو روک دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کبھی روزہ رکھ لیا کرو کبھی روزہ نہ رکھا کرو یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پر زندگی کو اس جبہ پر لے آئیں کہ ہر روز آپ رکھا تو نبی کریم شلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحی کو ہر معاملے میں ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے